دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV اپڈیٹس یو about Corona situation in Canada and around the globe کرونا کے پھیلاو میں اضافہ کینیڈا کی وزیر سہت نے شہریوں سے تینکس گیونگ ورچولی منانے کی اپین کی ہے نسل پرستی کے واقعات محکمہ سہت کے ملازمین کی جانب سے نور پی آر کے مائیکل گیرن ہسپتال میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا گیا کینیڈا میں کرونا کی روک تھام پر اخراجات کی نگرانی کا فیصلہ NDP کی جانب سے پارلیمنٹ میں اہم تحریک پیش کی جائے گی کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار تین سو تئیس ہو گئی ٹرم کے بعد امریکی فوجی قیادت بھی کرونا کا شکار امریکی کوسگارٹ کے وائس کمانڈن ایڈبنل بھی کرونا وائرس سے متاثر یو ایس جوائنڈ چیفز آف اسٹاف کے چیرمن جنرل اور دیگر اہم فوجی سربرہان نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے میں زوردار دھما کا اٹھارہ افراد ہلاک اور پچھتر زخمی ہو گئے ہلاکتوں میں اضافے کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ ساٹھ لاک باسٹھ ہزار تین سو اکتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاک پچپن ہزار دو سو چھے آسی ہو گئیں ٹرمپ کے ساتھ مباہتے کا شدت سے منتظر ہوں جو بائیڈن کہتے ہیں امید ہے تمام پروٹوکوز کا خیال رکھا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا کی وزیر سہت نے شہریوں سے تھانکس گیونگ ورچولی منانے کی اپیل کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیر سہت نے شہریوں سے تھانکس گیونگ ورچولی منانے کی اپیل کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے انہوں نے شہریوں سے کرونا کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے بڑھتی کیسز کی سبب ویڈیو لنکس کے ذریعے یہ جشن منانا بہتر ہوگا کینیڈا کی چیف پبلک ہیلپ آفیسر ڈاکٹر تھرسا ٹام نے کہا ہے کہ دوستوں سے ملاقات سے سیکیورٹی کا غلط احساس پیدا ہو سکتا ہے اور ناویل کرونا وارس پھیلنے کے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے وفاقی عدداروں کے مطابق 3.4 ملین کینیڈین حکومت کی کوویڈ الیرن ایپ ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں ان میں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار اپلوڈز چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوئیں انہوں نے بتایا کہ کن صوبوں نے سب سے زیادہ ایپ استعمال کی محکمہ سہد کے ملازمین نے نورت یارک کے مائیکل گیرن ہسپتال میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا ہے مدید اوال اس رپورٹ میں محکمہ سہد کے ملازمین نے نورت یارک کے مائیکل گیرن ہسپتال میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا اس مقام پر چار ماہ کے عرصے میں نسل پرستی کے تین واقعات سامنے آئے تھے جہاں ہسپتال میں توسیقی تعمیر کی جا رہی ہے اور کام کرنے والے ملازمین کو ایک سے زائد بار پندے نمہ رسیاں ملی تھی واقعہ جون میں پیش آیا جب دو سیاہ فارم تعمیر کرنے والے کارکون سائٹ پر پندے نمہ رسیوں کے ساتھ آئے تھے جس کا انتظام ایلیس ڈن کمپنی نے کیا تھا پولیس نے ممکنہ طور پر نفرت انگیز جرائم کی صورت میں ان واقعات کی تفتیش کی اس کے بعد ستمبر کے آخر میں اس جگہ پر دو اور واقعات دیکھے گئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات نفرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ خائف کا باعث بھی ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سہت کی دیکھ بھال کے ہیروں ہیں ہم یہاں اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کمبے اور معاشرے کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نسل پرستی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کینیڈا کی نیو ڈیمکریٹک پارٹی ایک تحریک پیش کرنے جا رہی ہے جس میں ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کرونا وائرس وبائی امراض کے دوران وفاقی حکومت کے تمام اخراجات پر غور کرے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی نیو ڈیمکریٹ پارٹی ایک تحریک پیش کرنے جا رہی ہے جس میں ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کرونا وائرس وبائی امراض کے دوران وفاقی حکومت کے تمام اخراجات پر غور کرے گی اس تحریک میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم جسٹن ٹوڈو، نائپ وزیراعظم کرسٹیا فری لینڈ، وزیر سہد پیٹی ہائیڈو اور دیگر وزراء اور سینئر اہدداروں کو وقت پر گواہ کے طور پر پیش ہونے کا حکم دیا جائے گا اس پروگرام میں خاص طور پر جن پروگرامز کا جائزہ لیا جائے گا ان میں کینیڈا اسٹوڈنٹ سرویس کرانٹ، کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسیڈی اور ذاتی حفاظتی سامان کی خریداری شامل ہیں اگر یہ تحریک منظور ہو جاتی ہے تو اس وبائی بیماری کے جواب میں کمیٹی، لیبرل حکومت کے اخراجات کے تمام پہلوں کی جانچ اور جائزہ لینے کے لیے سماتیں کرے گی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو تیس تک جا پہنچی ہے مزید اوال اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار تین سو تیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,530 ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 81,014 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے 22 ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,899 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 55,362 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,987 ہے البرٹا میں 19211 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 281 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 9841 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 244 ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے بعد کوویڈ نائنٹین نے وائٹ ہاؤس کے عملے اور امریکی فوجی قیادت کو بھی اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے مزید اوال اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے بعد کوویڈ نائنٹین نے وائٹ ہاؤس کے عملے اور امریکی فوجی قیادت کو بھی اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنڈ ایڈمیرل چارلس ریبی کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جس کے بعد یو ایس جائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیرمن جرنل مارک ملی اور دیگر اہم فوجی سربراہان نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرم کے مشیر اسٹیفن ملر جو امریکی صدر کی تقریریں بھی لکھتے ہیں گزشتہ روز اپنے کرونا وائرس سے متاثر ہونے اور خود کو قرنطینہ کرنے کی تصدیق کر چکے ہیں انہیں کرونا وائرس سے متاثر ہوئے پانچ روز ہو چکے ہیں قبل ازی ان کی اہلیہ اور نائب صدر مائک پینس کی ترجمان کیٹی ملر بھی مائی کے مہینے میں کرونا وائرس میں مفتلہ ہو چکی تھی تاہم بعد میں وہ صحتیاب بھی ہو گئی جولائی کے مہینے میں سٹیفن ملر کی ستانوے سالہ دادی میسس گلوسر کا انتقال بھی کرونا وائرس سے ہوا تھا یہ خبر چھپانے کے باوجود پھل گئی تھی واضح ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم اس ماہ کے آغاز میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اسپتال میں داخل ہو گئے تھے گزشتہ روز اسپتال سے واپسی پر انہوں نے احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ماسک اتار پھینکا اور عوام سے کہا کہ انہیں کرونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے الباب کے بس اڈے میں بارود سے بھرا ٹرک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد ہلاک اور پچھتر افراد زخمی ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے الباب کے بس اڈے میں بارود سے بھرا ٹرک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد ہلاک اور پچھتر افراد زخمی ہو گئے عالمی خبر عصہ ادارے کے مطابق الباب کے علاقے میں بس اڈے پر کھڑے ٹرک میں دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں سو کے قریب افراد زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اٹھارہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے تیرہ افراد کی حالت نازک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خرشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں تاہاں کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے تاہم اس علاقے میں ترک مخالف شدت پسند گروپ متحرک ہیں جو اس سے قبل بھی ایسے حملے کر چکے ہیں ترک انتظامیہ نے دھماکی کی ذمہ داری وائی پی جی پر آئید کی ہے واضح رہے کہ الباب کو ترک فوجیوں نے دائش کے قبضے سے دوہزار سترہ میں واگزار کر آیا تھا اور تب سے یہ علاقہ ترک حکومت کے ہی زیر انتظام ہے جہاں ترک حمایت یافتہ مقامی جماعت کی عمل داری ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو انچاس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ ساٹھ لاکھ بیاسی ہزار تین سو اکتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ پچپن ہزار دو سو چھاسی ہو گئیں کرونا وائرس کی کیسز کے اعتبار سے دس سر فہرس ممارک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو انچاس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد ستتر لاکھ چوبیس ہزار دو سو سات ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ چار ہزار پانس سو اکیانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد سر سٹھ لاکھ ستاون ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ سنتالیس ہزار پانس سو اکتر زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد انانچانس لاکھ ستر ہزار نو سو تیرپن تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد اکیس ہزار آٹھ سو پینسٹ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ اٹھالیس ہزار چھ سو اننس ہو چکی ہے فہرس میں دسویں نمبر پر موجود ساؤت افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد سترہ ہزار ایک سو تین ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز چھ لاکھ تیرہ سی ہزار دو سو بیالیس ریپورٹ ہوئے ہیں فہرس میں سعودی عرب سترویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چار ہزار نو سو تیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ سینتیس ہزار دو سو تین تالیس تک جا پہنچی ہے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ صدارتی مباعثے کے منتظر ہیں تاہم ٹرم کو اب بھی کرونا وائرس ہے تو مباعثہ نہیں ہونا چاہیے امید ہے تمام پروٹوکولز کا خیال رکھا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ صدارتی مباعثے کے منتظر ہیں تاہم ٹرم کو اب بھی کرونا وائرس ہے تو مباعثہ نہیں ہونا چاہیے امید ہے تمام پروٹوکولز کا خیال رکھا جائے گا جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ اہم مسئلہ ہے ڈاکٹرز جو مشورہ دیں گے اس پر عمل کرنا بہتر ہے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول کے مطابق کرونا وائرس کے شکار افراد کے لیے بیس دن گھر پر رہنا ضروری ہے دوسری جانب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور پندرہ اکتوبر کو میامی میں جو بائیڈن سے مباحثے کے لیے تیار ہوں واضح ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم اور جو بائیڈن کا مباحثہ پندرہ اکتوبر کو ہونا ہے تیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل and پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن